بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کسان احتجاج اور مظاہرے کیوں کر رہے ہیں اور ان کے اپنی حکومتوں سے کیا مطالبات ہیں جانیے آج کے شو میں بھارت میں دسیوں ہزاروں کسان فصلوں کی یقینی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جو اسی تحریک کی تجدید ہے جو موڈی حکومت کے متنازعہ زرعی قوانین کو دوہزار اکس میں منسوخ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی گزشتہ ہفتے سے کسانوں نے نئی دلی کی طرف مارچ شروع کیا لیکن اب تک ان کی کوششوں کو حکام نے روکا ہوا ہے احتجاج کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے کسانوں کا ایک اور احتجاج یورپ کے کئی ملکوں میں بھی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ حد سے زیادہ محولیاتی قوانین اور سستی خوراک کی درامت سے غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا ہے فرانس جامنی بیلجیم ہالنڈ پولنڈ سپین اٹلی اور یونان جیسے ملکوں میں ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج کے شو میں بھارت میں کسانوں کے احتجاج اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں بھارتی کسان جو اس وقت سڑکوں پر اپنی فصلوں کی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے نئی دلی کی طرف اپنا احتجاجی مارچ شروع کیا تھا بھارتی کسانوں اور حکومت کے درمیان اب تک ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں اصداللہ خالد نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھارتی کسانوں کی طرف سے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے بھارت میں الیکشنز کا سال ہے اور ووٹرز کا ایک بڑا گروپ یعنی بھارتی کسان تیرہ فروری سے دارالحکومت نئی دلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے اور یہ اپنی فصلوں کی زیادہ قیمت کے حصول کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت 23 اجناس کی فصلوں کے لیے کم از کم سرکاری قیمت مقرر کریں اور انہیں ذریعی کرزوں میں چھوٹتے حکومت غلط کر رہی ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسان ناکام ہو گیا تو سب کچھ ناکام ہو جائے گا کسانوں کی وجہ سے بھارتی کاروبار آسانی سے چلتے ہیں اگر کسان کاشتکاری نہیں کرے گا تو ذریعی مزدور کیا کریں گے مزدوروں کے پاس کام نہیں ہوگا بھارت کی مجموعی پیداوار کا تقریباً پندرہ فیصد حصہ ذریعی شعبے سے آتا ہے اور اندازاً ملک کے مزدوروں کی آدھی تعداد ذریعی شعبے میں کام کر رہی ہے احتجاج کرنے والے کسان سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی فصلوں پر مناسب منافع نہیں مل رہا ان کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کم از کم قیمت مقرر کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنایا گیا اور مرکزی حکومت سن دوہزار اکیس میں کسانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے نہیں کر پائی ہے ان وعدوں میں فصلوں کی یقینی قیمتیں کسانوں کی آمدنی کو دگنا کیا جانا اور کرزوں میں چھوٹ شامل ہے اب تک کے مذاکرات میں حکومت کی طرف سے دی گئی تجاویز کسانوں کی طرف سے مسترد کر دی گئی ہیں سبی تچھوں کے حساب سے ہم دونوں فورمونیاں آج بیٹھ کر چرچہ کرنے کے بعد تمام حقائق کو مجدی نظر ردتے ہوئے اور باتشید کے بعد دونوں یونینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی تجویز کسانوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس لیے ہم اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں اس پرستاؤ سے وہ سہمت نہیں ہے انہوں نے ہماری تجویز کو قبول نہیں کیا تاہم یہ باتچید جاری رہنی چاہیے اور پور امن طریقے سے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کسان رانماؤں کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات کے مانے جانے تک پور امن احتجاج جاری رکھیں گے اور یہ کہ وہ حکومت کے ساتھ باتچید کے لیے تیار ہیں دوہزار بیس اور اکیس میں کسانوں نے متنازع ذریعی اصلاحات کے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں ایک سال سے زیادہ عرصے تک ڈیرے ڈالے رکھے تھے اس احتجاج کے نتیجے میں دوہزار اکیس میں وزیراعظم نریندر موڈی نے ان ذریعی قوانین کو واپس لے لیا تھا جنہیں کسان اپنی آمدنی کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں حسداللہ خالد وائس آف امریکہ واشنگٹن بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر تازہ ترین شورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دلی جہاں سے ہمارے نمائندے سوہیل قاسمی ہمارے ساتھ ہیں سوہیل thank you for joining us کسانوں کی یہ شکایت کے حکومت نے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اس پر موڈی حکومت کا کیا کہنا ہے دیکھئے اس سے پہلے کہ آپ کو سوہیل آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کی آوڈیو کو فکس کیا جائے اور جیسے آپ نے کہا کہ حکومت نے گنے کی فصل کے لیے تو نیا ریٹ دے دیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت جو پنجاب کے کسان ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان پر ابھی تک کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے اور ساتھ ہی ہم نے آج یہ بھی خبریں دیکھی ہیں کہ پرائیم منسٹر موڈی نے یہ کہا ہے کہ وہ کسانوں کو فائدہ دینے کے لیے ان کی حکومت اپنی بھرپور کوششیں کرے گی تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ گنے کی جو فصل ہے اس کا اور باقی فصلوں کے ریٹ میں جو فرق آ رہا ہے اور اس کے لیے جو کام نہیں کیا جا رہا اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے لیے جو کسانوں کا مطالبہ ہے اور اس کے لیے جو کسانوں کا مطالبہ ہے اور اس کے لیے جو کسانوں کا مطالبہ ہے جب بھارت میں جو ہے انہاش کر غلک کمی اور اب جب کہ غلک بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اس کے شاید اس کی امیسٹر ہے اس میں بہت ساری دلیلی حکومت دیکھتے ہیں لیکن جو کسانوں کی جو بہت زیادہ اہم مانگیا ہے وہ تیسی کی طرف اہم جاتا ہے کسانوں کی تبیار جو معاشر تبیار اس کے لیے سالوں میں جو خراب ہوئی کسانوں کی معاشر تبیار کون ساتھ نہیں کیسے کسانوں کی تبیار یقینی بنا کر دے کسانوں کی عام کرنی ہے وہ اس کی طرف پولیس بھول آتے ہیں سحل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے اور انہیں اپنی فصلوں کے لیے جو مناسب دام ہیں وہ نہیں ملتے دارالحکومت دلی کے گرد ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلا جو احتجاج تھا اس میں کسان دلی تک پہنچ گئے اور کافی ہنگامیں بھی ہوئے وہ احتجاج بہتر سے تک جاری رہا لیکن اس مرتبہ کیا پھر حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ان کسانوں کو دلی سے دور رکھا جائے نہ آنے دیا جائے دارالحکومت میں اور اسی سلسلے میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے کل ایک کسان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے مظاہروں میں اور کسانوں کو دلی کے قریب بھی آنے دینا نہیں چاہتی یہاں پر ایک بہت اہم بات پر توازے کرنا چاہتا ہوں کہ ہریانا میں چوئے اکیتی کی حکومت ہے اور پنجاب میں آم آجت کو کیا ہے اور جو اگرہ تک تو کسانوں کو دلی کے قریب بھی ہو رہا ہے تو کسان آئندی مجھے تو کسانوں کو دلی کے قریب بھی ہو رہا ہے تو کسانوں کو دلی کے قریب بھی ہو رہا ہے سوہیل آپ کی آوڈیو پھر کافی خراب ہو گئی ہے اور ان آوڈبل ہے ایکسلی لیکن بہت شکریہ آپ ہمیں دلی سے اپ ڈیٹس دے رہے تھے اس پروٹیسٹ کے بارے میں شکریہ اور آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں بھی کسانوں اور حکومتوں کی ذراعت اور کسان پالسی کے بارے میں پاکستانی کسانوں کو شکایت رہتی ہے حکومت سے آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے وائس آمیرکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا ڈیویزن کی ڈیریکٹر آیشت انظیم نے عام انتخابات سے پہلے پاکستان میں چند کسانوں سے بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ ان کے کیا مسائل ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت اور ان کے نمائندے آ کر حل کریں میں نے اپنے طور پہ کئی دفعہ یہ کوشش کر کے دیکھی ہے کہ لوگوں سے کہا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں سے یہ چیزیں مانگیں کہ ہمارے لئے تم ڈیم بناو ہمارے لئے بجلی سستی کرو لیکن وہ آپ کے ساتھ ایگری تو کر لیتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے چھوٹے جو پیٹی افیرز ہوتے ہیں اسی میں رہتے ہیں اور جو ہمارا سیاستدان ہے وہ اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کے بغیر کیوں آکے آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو پانی چاہیے آپ کو نہریں چاہیے کیونکہ آپ مانگی نہیں رہے ہیں میں اگر پرٹیکلرلی اپنے علاقے کی بات کروں اپنی بات کروں تو میں تین سے چار چیزوں کو دیکھتا ہوں جو پرائرٹی ہیں اور جو ہمارا کسانوں کا اور جہاتوں کا جنرل مسئلہ اس میں سب سے پہلی جگہ پہ میں پلیس کرتا ہوں کلائمٹ چینج کو پنجاب میں آپ کا جو ویدر رینز کا پیٹرن پوری طرح تبدیل ہو چکا ہے آپ دیکھیں دسمبر نومبر اور ابھی جنوری آدھا ہو گیا ہے بارش نہیں آئی ہے اور آنے کا امید بھی نہیں ہے گندم کے کھیت آپ کے کھڑے ہوئے ہیں پانی کا زخیرہ پہلے کم ہے اور آپ امید کر رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی میں گندم کا جو آپ کا کردار ہے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کنچور کرنے میں وہ سب سے زیادہ ہے کسان کو بنام کیا ہوا ہے کہ کسان ٹیکس نہیں دیتا دیکھیں ٹیکس کی کیوں دیتے ہیں ہم آپ کیوں ٹیکس دیتی ہیں آپ ٹیکس اس لیے دیتی ہیں کہ حکومت آپ کو سہولیات دے گاؤں کے اندر کیا کیا سہولتیں دیئے ہیں ہم نے اب انکم ٹیکس کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ فارمر کو سکھائیں تو صحیح ایکانومی ڈاکومنٹ کیسے ہوتی ہے میں وہی بات کر رہا ہوں فانانس کو اگر آپ ڈیل کر لیں گے اس کی خاتے داری کو بہتر کر لیں گے وہ تو آڑتی کے پاس فسا ہوا ہے آڑتی سے آپ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ ٹریڈر کا ٹیکس لیتے ہیں اب وہ ایگری کلچر ویلیو چین کا حصہ ہے آپ اس کو ٹیکس لٹ پر کیوں نہیں لاتے ہماری زراد کو آپ انوالو کر لیتے ہیں تو ہم ٹیکس میں ہم ہر طرح سے دینے کو تیار بھی ہیں دیتے بھی ہیں مجھے آپ کریٹ کار تو دے نہیں سکتے ہر مہینے آپ سے آپ مجھ سے بلی کا بل لیتے ہیں لیکن میری جو کراپ ہے وہ چھے مہینے بعد آنی ہوتی ہے یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہے کہ اگری کلچر انکم ٹیکس نہیں لگاوا میں اپنے چلان آپ کو پیش کر سکتا ہوں پچھلے دس سال کے جو میں ریگولر لی پی کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کہہ سکتی ہیں ہم ایف بی آر کو نہیں دیتے ہیں پاکستان میں کسانوں کو جہاں پولیسی سے متعلق سوالات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں پولیسی کی سطح پر ان کے لیے بہتر کام کریں وہیں زراد پر ٹیکس ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور زراد اور کسانوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں زراد کی پولیسی اور فوڈ سیکیورٹی امور کے ماہر عادل منصور جو کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں عادل بہت شکریہ پہلے سبسیڈیز کی بات کر لیتے ہیں جیسے ہم نے مختلف کسانوں سے پاکستان میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری حکومتیں ویسی سبسیڈیز نہیں دیتی جیسی دنیا کے باقی ملکوں میں اور خطے کے باقی ملکوں میں خاص طور پر انڈیا کو انڈیا میں جو کسانوں کو سبسیڈیز ملتی ہیں ہمارے ہاں ملنے والی یعنی پاکستان میں ملنے والی سبسیڈیز اس سے کافی کم ہیں کیا یہ دعویٰ درست ہے یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے انڈیا سینٹرل گورنمنٹ اپنے بجٹ کا دس فیصد حصہ ایکسپینڈیچر کا دس فیصد حصہ اگری کلچر اور اگری کلچر ریلیٹڈ پروگرامز پر خرش کرتا ہے پاکستان میں یہ شراب might be around دو سے پانچ فیصد depending upon کون سی سرکار حکومت میں ہیں اور depending upon کیا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہے یا نہیں دوسری طرف انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فارمر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ منیمم سپورٹ پرائیس کے گرد ہو رہے ہیں انڈیا اپنی فارمرز کو تقریباً چوبیس سے پچیس کروپس کے اوپر منیمم سپورٹ پرائیس یعنی کہ پرائیس گیارنٹی دیتا ہے پاکستان میں یہ گیارنٹی صرف ایک کروپ پر اگزیسٹ کرتی ہے انڈیا میں فارمنگ لوبی ایک سٹرونگ ایلیکٹورل گروپ ہے اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں فارمنگ لوبیز کی آواز کافی ڈیوائیڈ ہے کوئی مضبوط فارم بوڈی یا ایک پلیٹ فارم ایگزیسٹ نہیں کرتا ایون جب آپ نے پاکستان کسان اتحاد کے پروٹیس دوہدار اکیس میں دیکھے تھے ان پروٹیسٹ کا دہتر فوکس پنجاب ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر تھا پنجاب ریلیٹڈ ایشیوز چیلنج کے اوپر تھا حالانکہ اس وقت پاکستان میں کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی تباہی سندھ میں آئی تھی مونسون فلڈس کی وجہ سے تو آدل آپ نے جیسے ذکر کری دیا ہے مونسون فلڈس کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی سندھ میں خاص طور پر کلائیمٹ چینج ایک بڑا ایشیو ہے اس وقت پاکستانی کسانوں کے لیے اور کلائیمٹ چینج ایڈیپٹیشن پر فوکس پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے جہاں کسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی فصلوں کے لیے بروقت بارشوں پر انحصار کرتی ہے یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ حالانکہ پاکستان کلائیمٹ چینج کے لحاظ سے فرنٹ لائن سٹیٹس میں شمار ہوتا ہے پاکستانی حکومت نے کوئی کلائیمٹ ریلیٹیڈ سبسچانچل سٹیپس نہیں لیے پشلے دس سالوں میں دوسری طرف جہاں آپ ای یو میں گرین ڈیل اور انڈیا میں اس قسم کے کچھ لیجسلیشن کے مطالق سنتے ہیں اور بہت سارے ممالک میں کلائیمٹ ریلیٹیڈ گولز 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 اس کا ایک بہت ہی انٹریسٹنگ آؤٹکم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب تک کوئی گرین اگری کالچر ریلیٹیڈ سسٹینیبیلیٹی گولز ایمپوز نہیں کیے گئے ہیں پاکستان کے فارمرز کے اوپر تو فارمرز کی ایز ایز لابی کوئی سسٹینیبیلیٹی چیلنجز پاکستان میں فیس نہیں کر رہے اس کو میں ایسے ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ یورپی یونین نے ٹیکٹرز کی سیل کی اوپر ٹیکس بریکس واپس لیے تو وہاں کے فارمرز نے فرانس میں پروٹیس کرنا شروع کیا اسی طریقے سے یوکرین کو جب بچھلے دو سال پہلے تیریف فری انٹری دی گئی یوکرین سے آنے گندم کو یورپ میں تو اس کے اوپر ویسٹن یورپ کی ممالک میں فارمرز اس وقت پروٹیس کر رہے ہیں پیسٹسائیٹ کے اوپر جو بین لگنے والا تھا یورپ میں وہ ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے پاکستان کی حکومت کیونکہ ایسے کوئی ایکشن یا سٹیپس لینے میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اسی لئے پاکستان کے فارمرز شاید آپ کو ان ایشیوز کے اوپر آوزاری کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں تحقیق کی اہمیت کے بارے میں بتائیے ہمیں عادل روایتی فصلوں سے آگے بڑھنے کے لیے اچھا بیج بنانے کے لیے پیسٹسائیڈ کے مقابلے کے لیے اور پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے فارمرز کا سب سے بڑا مسئلہ تکنولوجی ایڈاپشن اور تکنولوجی کے ساتھ ایڈپٹیشن ہے کیونکہ پاکستان کا فارمنگ طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان فارمل سیکٹر میں آپ ریٹ کرتا ہے اسے بینکن کریٹ تک کوئی ایکسس نہیں ہے اس کا بینکن سیکٹر میں اسے کوئی انشورنس کے پرڈکس اس تک آویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے پاکستانی فارمر بہت زیادہ فرنٹ لائن پر ہے ان سفرنگ فرم دی آوٹ آوٹ موجودہ موشی صورتحال جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں موشی ماہرین چاہے ملک کے اندر ہوں ملک سے باہر ہوں جن چند چوبوں کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں زرات بھی شامل ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں زرات پر یا کسانوں پر ڈائریکٹ ٹیکس ہے کتنا اور اس میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان میں اگری کلچر کا مسئلہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس پر ٹیکس نہیں کرتا پاکستان میں اگری کلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ انڈر ریپورٹ ہے وہ انڈر ریپورٹ ہوتی ہے سیکٹر انڈاکیمنٹڈ ہے کسان جس آرسی کو مال بیشنے جاتا ہے وہ بھی انڈاکیمنٹڈ ہے یہ مال جن ہول سیلر تک پہنچتا ہے وہ بھی انڈاکیمنٹڈ ہے کیونکہ آنورڈز ویلیو چین کمپلیٹ انڈاکیمنٹڈ ہے اس لیے یہاں وہ ٹیکس کی چوری ہو رائی بہت شکریہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے آج اس آم موضوع پر بات کرنے کے لئے اور آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں یورپی ملکوں کی جہاں کسان ان دنوں سراب احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ذریعی مسنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکس سرکاری نوکر شاہی محلیات تحفظ کے لئے حد سے زیادہ قوانین اور سستی ذریعی اجناس کے کھانے پینے کی درامت سے مشکلات کا سامنا ہے مشرقی یورپ میں احتجاج کرنے والے کسانوں کو کی ذریعی مسنوعات پر ڈیوٹیز معاف کر رکھی ہیں یوکرین کے اہم پڑوسی ملک پولنڈ کے کسانوں نے کئی روز سے یوکرین کے ساتھ سرحد پر ٹرافک کو روک رکھا ہے جس سے کیف کا کہنا ہے کہ اس کی دفاعی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور روس کو مدد مل رہی ہے یوکرین کے ایک اور پڑوسی ہنگری کے سینکڑو کسانوں نے تقریبا دو ہفتے پہلے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے اقتامات اور یوکرین کی برامدات پر درامدی محصولات کو ایک اور سال تک محتر رکھنے کے خلاف احتجاج کیا ان ممالک کے ساتھ اپنی سرحدوں پر احتجاج کے پیش نظر یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی نے بد کے روز پولنڈ کی حکومت کے ساتھ سرحدی ناکابندی کے حل کے ملاقات کی تجویز پیش کی ان کے بقول یہ ناکابندی ہتھیاروں کی ترسیل میں رکاوٹ بن سکتی ہے میں پولنڈ کی حکومت وزیراعظم ٹسک اور ان کے وزرہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں میں نے اپنی حکومت میں سب کو یوکرین کے وزیراعظم ہماری پوری حکومت لوجسٹک سے لے کر ذریعی شعبے تک اور یقینا وزیر دفاع کو ہدایت کی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے مستقبل پولش کسانوں نے یوکرین کے ٹرکوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے ان کے مطابق یوکرین سے سستی درامداد کی وجہ سے منڈی میں غیر منصفانہ مقابلے کی فیضہ پیدا ہوئی ہے پولنڈ کے کسانوں کے اقتماد سے کیف ناراض ہے اور ہمسایہ اتحادیوں کے درمیان دوبارہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے سرحد کی دوسری طرف یوکرین کے ٹرک ٹرائیور پولش کسانوں کی طرف سے یوکرین کے ٹرکوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے پر سراب احتجاج ہیں پولنڈ کے لوگ جو چاہیں کرتے رہیں جو کچھ ہم دشمن نہیں ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ ہم ہیں پولنڈ یوکرین کی سرحد سے دور سینکڑو کسانوں نے بد کے روز اپنے ٹریکٹر سپین کے شہر میڈریڈ میں لاکھڑے کی وہ یورپی یونین اور مقامی ذریعی پالیسیوں کے خلاف جاری مظاہروں اور پیداواری لاغت میں اضافے کو کم کرنے کے لیے اقتماد کا مطالبہ کر رہے ہیں ہس پانوی کسانوں نے شکایت کی ہے کہ یورپی یونین کی انتظامیہ نے دم گھٹنے والی بیروکرسی تشکیل دے رکھی ہے جو ان کی ذریعی مسنوات کے منافع کو کم کرتی ہے دہی سنت پر گزارا کرنا ناممکن ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام پر زندگی گزارنے کے قابل ہوں ہم بس یہی مانگتے ہیں کسانوں کو شکایت ہے کہ محولیات اور دیگر معاملات سے متعلق یورپی یونین کی پالسیاں مالی بوجھ ہیں اور ان کی مسنوات یورپی یونین سے باہر دوسرے ممالک کی درامداد سے زیادہ مہنگ کی ہیں سپین اور یورپی کمیشن نے حالی آفتوں میں کچھ ریایتیں دی ہیں لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ نا کافی ہیں اسی طرح گزشتہ روز یونین کے کسان تقریبا دو سور ٹریکٹروں پر سوار ہو کر دارالحکومت آیتھنز پہنچے اور حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ کیا کیونکہ ان کے لیے مہنگائی کے باعث زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے یورپی کسان دوہزار تئیس کے سلاب میں فصلوں کے نقصان اور مویشیوں کے ضائع ہونے کے لیے چھوٹ اور معافظے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ڈیزل پر ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں اصافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فرانسیسی کسانوں نے بھی حالی آفتوں میں ضرورت سے زیادہ قوائد و ضوابط خصوصاً یورپی یونین کی جانب سے قوانین کے خلاف احتجاج کیا ہے مسئلہ یورپی یونین کے نئے سبسیڈی سے متعلق قوانین ہے جیسے کہ ایک خاص مدد کے لیے زیر کاشت چار فیصد زمین کو استعمال نہ کرنا وہ نوکر شاہی کی بھی مضامت کرتے ہیں جس کے بارے میں فرانسیسی کسان کہتے ہیں کہ اس سے عمل درامت کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے ہم اپنے پیشے کے بارے میں فکر مند ہیں ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے ہم جانتے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں ہم اپنے پچاس فیصد کسانوں کو کھو دیں گے اور ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے آج ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بیرونی مالی کی مصنوعات کی نسبت ہماری مصنوعات کی قدر کم ہے تو کیا فرانس کو اب بھی اپنے کسانوں کی ضرورت ہے یورپی کمیشن نے گزشتہ ماہ کے آخر میں کچھ ہم مصنوعات جیسے پولٹری انڈے اور چینی کے لیے امرجنسی بریک یا چھوٹ متعرف کروا کر یوکرین سے ذریعی درامداد کو محدود کرنی کی تجویز پیش کی تھی لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا حجم اب بھی بہت زیادہ ہوگا اور بہت سے مسائل اب بھی حل طلب رہیں گے ندیم یاکوب وائس آف امریکا واشنگٹن اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 stay safe اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچس معلومات کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹن آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ایکس اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اب تک کلیے محمد عاطف کو اجازت دیجئے خدا حافظ